بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہیں ٹھیک ٹھاگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مہان میں رکھیں سب کو صحفہ لنبی عمر اتا کریں آمین سمامین جی کہنا آپ سب کو بہت بہت ایک مبارک بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے اسلام آباد کی وہ اور اس نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں شیئر کی اور میں بھر بھی واپس آ چکی ہوں اصل میں مسروح کے بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں شیئر کر پائی میں لیزنز آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھیں کہ میری سیسٹر نے بہت اچھے سے زندگر برگر گھر میں تیار کیے تھے بہت زیادہ تیسٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیز ویری ویری کیا کہنے چاہیے گوڈ شیف اور کوک ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہے بہت اچھا کھانا بناتی ہے جو بھی چیز بناتی ہے اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ جو زندگر اس نے بنایا تھے بھی بہت اچھے بنایا تھے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا کہ میں جب عید کرنے کے لئے پیرنٹس کے خیر اسلام آباد کئی تو وہاں سے ہم آگے انوائٹیڈ تھے میرے دھدیال والے ایریا میں تو ہماری ساری عید کے دن وہاں گزرے اور اس سے پہلے افتاری تھی ان سب کے دھدیال میرے جتنے بھی دھدیال والے مطلب کہ میرے دھدیال سے مراد میرا یہی ہے کہ میرے پادر کے جو برادر انڈ سسٹر ہیں یعنی کہ میرے چاچو فپو وغیرہ تو ان کا پہلے ان کے وہ ہمارے گھر میں پہلے آئے تو اس کے بعد پھر ہم وہاں چلے گئے تو جس کی وجہ سے سارا ٹائم جو ہے وہ مسروفیت میں گزرائیں جو آئے تو بہت زیادہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے وہاں پر کھائیں فپو کے گھر میں جاجو کے گھر میں کافی زیادہ ہم لوگوں نے زبردست قسم کی چیزیں کھائیں بہت انجوائے کیا لیکن وہ سب چیزیں میں آپوں سے شیئر نہیں کر پائیں اس کے لئے معذرت نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گے تو ہوا یہ تھا کہ سفر کے دوران بھی ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی لیکن سفر میں کیا تھا کہ میرا سیل فون موسٹی جو ہے وہ آف ہو جاتا تھا ہمارا سفر بھی کافی رمبا ہو گیا وہ بھی بڑی ٹریجیٹیز ہوئی ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے اسلام آباد سے ہم موٹروے سے نکلے اس کے بعد ہم لوگ لالا موسا گئے اور پتہ نہیں کس کس سیٹی سے ہوتے ہوئے دوبارہ ہم ملتان کی سائٹ پہ آئے ہیں اور ہم رات کے صبح دس کے نکلے ہوئے رات ساڑھے دس پجے پہنچے ہیں تو کافی لانگ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا تھا جس کے ویسے پھر میرا سیل فون بھی آف ہو گیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر بھی نہیں کر پائی ہوں انجوائی ماشاءاللہ میں نے خوپ کیا ہے اچھا یہ دیکھیں چاند رات کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاند رات کو امی جی نے بنایا تھا جی چاند رات سے سوری ایک دن پہلے کیا ہے اچھا ہے اس دن امی جی نے بنایا تھا امی جی نے چارٹ بنائی چارٹ تو میں نہیں بنائی تھی میں نے کٹے تھے سب چیزیں مجھے یاد بھی نہیں ہے ایسے صحیح سے میں نے کٹ کٹنگ کیا تھا اس کے بعد دہی مکس کیا میری کزن نے اور یہ تربوز ویڈا کٹ لیا پکوڑے ہیں یہاں پر اور ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ ہربوزہ ہے اور اور کیا افتاری میں یہ شرپت ہو گیا ایسا ایسا چیزیں لارے تھے ورنہ افتاری تو ہمارشاہاللہ ڈیلی کچھوں کچھ بنتا تھا مزے مزے کا بناتے تھے امی جی بہت اچھا سب کچھ بناتی تھی لیکن میں شیئر نہیں کر پائی ہوں آپ کے ساتھ تو رائس بھی امی جی نے بنائے تھے بہت مزے کے لیے یہاں پر دیکھیں چاند رات ہیں جو اچانک سے چاند رات ہوگی تھی تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ میری کزن نے مجھے بہت پیاری سی مہندی لگائی الحمدللہ کہ میں تو ورنہ مہندی کے لئے ترس ہی جاتی تھی تو شکر ہے کہ کوئی تو ہے فیملی میں جو مہندی لگا سکتا اور میں بڑی ایک سائٹڈ ہو رہی تھی کہ تھانکس خوڑ اب چونہ کوئی ایشو نہیں رہے گا مہندی لگانے والا کوئی بندہ مل گیا اسے ماشاءاللہ بہت اچھی مہندی لگائی میرے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بھی لگائی تھی اور میری اید ہو گئی بہت مزا آیا سب لوگ ساتھ تھے اس دفعہ تو اید کی خوشیاں جو ہے وہ وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے یہ چیز جو نا ہمیشہ یاد رہے گی کہ جب سم مل کی اید کرتے ہیں اور اید ہوتی بھی آئی تنکسو یہ ہی ہے کہ جب آپ سب اپنے گلے شک پہ بھلا کے اور سب اکٹھے خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ اور سال میں تو ایک دفعہ ہی دیاتی ہے مطلب کہ ایدیں تو دو ہوتی ہیں لیکن یہ جو چھوٹی اید ہوتی ہے خاص اور پر میٹھی اید خوشیوں سے بھری بھی تو اس کو میٹھا ہی بنانا چاہیے انسان کو تو ہاں میں نے اپنے چانچو لوگ کے گھر میں کوکنگ کی تھی اور وہ بہت خراب کوکنگ ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کوکنگ کیسی کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ چناب کہ کیسا موسم ہے بہت پیارا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ اسلام آباد کا موسم ہے اور اب تو میں گرمی والے ایریا میں آگئی ہو اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوں یقین کریں اتنی شدید قسم کی گرمی ہے جو ڈریسز میں وہاں پہن رہی تھی میری قزن کہتی ہے کہ آپ کو اس پر ٹھڑن نہیں لگ رہی تو میں نے کہا نہیں دو اور سوریس میں گرمی تو نہیں لگ رہی میں نے کہا نہیں دو کوئی مستانی ہے ہاں جب میں ملدان جاؤں گے پھر کوئی پتہ نہیں تو وہی ہوا جب میں یہاں آئی ہوں تو یہ ناپوچھے وہی ڈریسز ہیں اور مجھے جو نا اشکانہ ہو رہا ہے اللہ پاک کا خاص کرم ہے الحمدللہ میرے میکئے کے ایریا میں کہ وہاں پر موسم جو اگر تھوڑی سی بھی گرمی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ضرور اللہ پاک جو نا کرم کرتے ہیں اور وارش ہے موسم اچھا سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی بیاب بادل اور یہ سب چیزیں اچھا اس کے بعد اب میں گھر واپس آ چکی ہوں تو اب جو ہے آج میٹنگ تھی سکول میں اور ایک لنچ بھی تھا ہمارے کیچر نیو آئے تھے اور ان کو ہم نے لنچ دینا تھا ایزا وائس وہ سمجھ لے کے وہ آئے ہیں ان کو ہم نے لنچ دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ سب کھانا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آدھا کھانا آدھے سے زیادہ کھا لیا تھا تب مجھے خیال آیا ہے کہ میں ویڈیو تو بنائی نہیں ہے تو آپ کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ کیا کچھ تھا چائنیز رائز تھے اس کے علاوہ جو ہے وہ رشیان سیلیڈ کم اور فروٹ چاڑ زیادہ تھی وہ تھا اس کے علاوہ مٹن تھا روٹے تھی آئی ہوپ کہ آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگ گئے تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ